دوستو اگر آپ بھی ہیں ہندو دھرم سے تو آپ کے حساب سے اور آپ کے گرنٹوں کے حساب سے آستھیوں کا کیا مہت وہ ہوتا ہے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ بھی ہیں صداد شکلا کے فین وہ اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے دوستو صداد کو اس دنیا سے گئے ہوئے پانچ مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ان پانچ مہینوں میں شہناز کو اور گل نے بھی بہت سارے چیزوں کا سامنا کیا ہے شہناز نے بہت ہی مجبوطی سے اپنی آپ کو سنبھالا ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ اب پانچ مہینے کے بعد ایک ایسی سچائی جھنتہ کے سامنے آئی ہے جس کے بعد کہیں نہ کہیں شہناز کو اور گل اور ساتھ ہی ریتہ ماں کے لیے لوگوں کے دلوں میں زہر بھرنی شروع ہو چکی ہے جیہاں دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ فیک اپ ڈیٹ ہو ہو سکتا ہے کہ صداد شکلا کے دنیا سے چل جانے کے بعد شہناز کو اور گل اور ساتھ ہی صداد کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو بات چاہے جو بھی ہو پر آپ کو بتا دیں کہ پانچ مہینے کے بعد بھی صداد شکلا کی ماں نے ان کے اسیوں کو وسر جتن نہیں کیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ صداد شکلا کے کافی قریبی رستدار کی طرف سے یہ انفرمیشن نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آج بھی صداد شکلا کی ماں نے ان کے فوٹو کے ساتھ ان کی اسیوں کو بھی سنبھال کر رکھا ہے صداد شکلا کی ماں نہیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹھا ان سے دور جائے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسی ہی خبر میڈیا کے سورکھوں میں وائرل ہوئی ہے لوگوں نے صداد شکلا کی ماں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے دوستو آپ اپنے دوستو آپ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے شیئر ضرور کر دیجئے کیا آپ کے حساب سے کیا ان کی ماتا جی کو صداد کے استیوں کو یوں سنبھال کر رکھنا یہی ہے یا خلط ہے کومنٹ پر اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو بھی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات پر کتنی سچائی ہے اس کا پشتی کرنا ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی ایفران کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس یہ ہے آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنے مارد